اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات سر عبدالسطر خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے یہ ٹویلت اردو نیو سلیبس سبخ نمبر تین شال کے پیش درس معانی اشارات اہم نکات اور کچھ سوالات مختصر سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آجتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے یاد رکھئے اس میں کچھ سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں باقی کے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے پیش درس اب یہاں پر افثانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے افثانوی عدب میں داستان اور ناول کے بعد افثانوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی افثانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے افثانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو جاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقع کو اجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے فنی اعتبار سے افثانے میں ڈرامی کی طرح نقطہ اروج یعنی کلائمکس کی بڑی اہمیت ہے ناول کے مخابلے میں افثانہ مختصر ہوتا ہے یہ پہلا ہی سوال دیا گیا ہے اس کا جواب ہے پریمچند سجاد حیدر یلدرم سلطان حیدر جوش نیاز فتح پوری اور علی عباس حسینی کو اردو کے اولین افثانہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے زیر اثر کئی افثانہ نگاروں بھرے جنہوں نے اردو افثانے کو نئے روجانات اسالیب اور رنگ و روپ سے آشنا کیا نئے افثانوں میں تقنیق کے تجربات نے افثانہ نگاری کو وصا ترتا کی تجریدی اور علامتی افثانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل اور پیچیدگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا بعض افثانوں میں واقعہ بیان کرنے سے انعراب بھی کیا گیا ہے پلوٹ کردار مکالمے نقطہ نظر پس منظر اور زبان و بیان کی شستگی مختصر افثانے کے اجزائے ترقی بھی ہے ان اجزائے کے توازن سے افثانے کی تشکیل ہوتی ہے افثانے میں ہونے والی ہیت اور تقنیق کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افثانہ اسی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے جس کی داغبیل سو برس پہلے پریم چند نے ڈالی تھی یہ دیکھئے یہاں پر اس پورے افثانے کا مرکزی جو خیال ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے انسان کیلئے لازم ہے کہ ہمیشہ سج بولے جھوڑ بولنے سے انسان اعتبارک ہو دیتا ہے لیکن سج بولنے کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ سچی بات اس طرح کہی جائے کہ بات کڑوی بھی ہو تو سننے والا اسے خبول کر لے جھوڑ بولنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا ہے لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی فتنے یا شر کو رفع کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچانے والے حقیقت کے برعکس بات کا سہارا لے لیتا ہے اس افثانے کے مرکزی کردار کو ایسی ہی ایک صورتحال پیش آتی ہے افثانے کا انجام بہت انجام بھی نہایت چوکا دینے والا ہے چلی یہاں معنی و اشارت یعنی الفاظ کے معنی سیوتی ایک خسم کا سفید پھول نسترن بھی کہتے ہیں سوسن نیلے اور آسمانی رنگ کا پھول لمبی پنکڑیوں والا پھول یہ بلو لیلی کہتے ہیں سے کندن خالص سونا مہریا یعنی بیوی دلدوز دل دہلا دینے والا چشم مہگو یعنی سرخی مائل آنکھ اٹیچی چھوٹا سوٹکیس ملول جانا سلوٹے پڑ جانا ہم چشم برابر والا ہم رتبہ خوے سے خوا چھلنا بہت بھیڑ ہونا سینوں کو برمانا بہت تکلیف دینا بدشگونی یعنی نہوست ہول ڈال بستر بند چلیے یہ کچھ سرگریمی کے سوالات ہیں اسے ہم حل کر رہے ہیں یہ خاکے پر موبنی سرگریمی اشال پر موجود پھول کون کون سے تھے پہلے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کمل کا پھول بھی تھا اس میں نرگس کا بھی پھول تھا اس کے علاوہ سوسن کا پھول تھا اور دوسرے دیگر پھول بھی اس پر چسپت ہے جیسے کہ سیوتی کا پھول اور بن فشے کا پھول یہ پانچ پھول ہے اس میں سے آپ کو چاری لکھنا ہے افسانے کی تعریف بیان کر کے اس کے حضاء کی نشاندہ ہی کیجئے یہ اس کا جواب پہلے ہی پیش درس میں دیا جا چکا ہے حمیدہ کی شال کی خوبصورتی بیان کیجئے اس کا جواب ہم آگے دیں گے چوتہ حمیدہ کی اس وقت کی قیفیت بیان کیجئے جب عبید نے اسے کندوں پر شال ڈال دی تھی اس کا بھی جواب دیا گیا ہے منع کرنے کے باوجود حمیدہ کی شال دینے پر عبید نے جو کچھ تیئے کیا اسے تحریر کیجئے رکشے پر بیٹھتے وقت عبید نے سردی سے بچنے کا جو انتظام کیا اسے بیان کیجئے آٹھ واہ رکشے والے کا حلیہ بیان کیجئے نو واہ عبید کی ذمہ داریہ بیان کیجئے دس واہ رکشے والے سے پگلی کو شال اڑانے کے لئے کہے کر عبید نے جو رد عمل ظاہر کیا اسے بیان کیجئے حمیدہ کا چور کو کوسنا بیان کیجئے پگلی کو شال دیتے وقت رکشے والے کے خیالات کو خلم بند کیجئے شال پگلی کو دینے کے بعد حمیدہ سے متعلق عبید کے خدشہ تحریر کیجئے حمیدہ کی شال کی خوبصورتی اب یہ ایک سوال تھا اس کا جواب ہے حمیدہ کو یہ بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ایک شال ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو آپ کے اپریئر میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے سرین اگر گیا تھا وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لئے لایا تھا اس کے چوڑے ہاشیے پر بہت ہی امدہ نازک اور باریک کام بنا تھا اور بیچ والے اس سے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے گلاب و لالہ بن فشاہ و نرگیس سیوتی و سوسن کمل اور کوزہ کتنے خوش ہوگی وہ ایسی شال پا کر حمیدہ کی کیفیت جب شال کندوں پر ڈالی گئی اور جب وہ لکنہ پہنچا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ خوبصورہ شال حمیدہ کے کندوں پر ڈال دی تھی تو اس کے سارے خواب سچی نکلے وہ بوکھلا بھی گئی تھی مسکرائی تھی کھل کھلائی تھی اور بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی منع کرنے کے باوجود حمیدہ کے شال دینے کا باخیہ لیکن اس کے تاجب کی انتہانہ رہی تھی کہ دو دن پہلے اس روز جب اس کڑاکے کی سردی میں وہ اپنے مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا تھا اور ہول ڈال میں بستر رکھا جانے لگا تھا تو دونوں کو یاد آیا تھا کہ اس سفر کے لئے کوئی گرم چادر نہیں ہے عبید کا نیا لحاف تیار نہ ہو سکا تھا حمیدہ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی پھر جھپٹ کر اپنی چہیتی شال نکال لائی عبید نے روکا میں تمہاری شال نہیں لے جاؤں گا سفر میں میلی ہو جائے گی مگر وہ کسی طرح نہ مانی اس نے شال اٹیچی کیس میں رکھی دی عبید کو بیوی کی سطح محبت کا اندازہ تھا رکشے میں بیٹھتے وقت سردی سے بچنے کا انتظام اس لئے جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اورکوٹ پہنے لگا گلے کو اونی مفلر سے اور ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ لی خیال تھا کہ گھٹنے بھی گرم رہیں گے اور شال میں شکنے بھی نہ پڑھیں گی رکشے والے کا حلیہ رکشے والا جوان تھا بھرے بھرے شانے چوڑا سینہ مضبوط کمر موٹی موٹی پنڈلیاں بڑے بڑے پاؤں اس نے سر اور گردن میں ایک سوٹی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا وہ آدھی آستین کی خاکی خمیس پر ایک پرانا سینڈو کیٹ سویٹر پہنے تھا اور ٹانگوں میں خاکی نکر پنڈلیا بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگے وہ اپنی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا عبیت کی ذمہ داری ہے وہ تو صبح سے شام تک اپنے جوتہ سازی کے کارخانے میں جام کپاتا پچیس تیس کارگروں کے کام کی نگرانی کرتا دھوپ لو دھوپ لو اور لو اور سردی پانی میں دکان دکان پھر کر سامان خریدتا اور آرڈر حاصل کرتا اس طرح خون پسینہ ایک کرتا تب جا کر چار پیسے آتے یعنی عبیت کی ذمہ داریا جوتہ سازی کے کارخانے میں کام کرنا کارگروں کو سمالنا کام کی نگرانی کرنا آرڈر لے کر آنا یہ تمام ذمہ داریاں تھی عبیت اس سوچ پڑ گیا کہ شال دینے کو تو دے دی پگلی کو مگر میں کہوں گا کیا حمیدہ سے یہی کہ میں نے اس کی شال ایک پگلی کو دے دی کہ حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی یعنی وہ خیالات آ رہے تھے اور اگر کہیں سے اس سلسلے میں اس کی چشم مہگو میں آنسو آ گئے یا کہیں اتر گیا اس کا حسمک چہرہ عبیت نے تیع کیا کہ مجھے بات بنانی ہی پڑے گی مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا مگر ایسا جھوٹ کے بجائے آنکھوں سے اس کے آنسو کے اس کے موں سے کل میں شکر نکلے یہ آخری سوال آخری جواب ہے رات ریل میں یعنی جو بہانہ بنایا تھا تو اس میں جو چور کو کونسنے لگی تھی وہ اس کا جواب ہے رات ریل میں دو کمبلوں سے سڑ دی نہ گئی تو میں نے اوپر سے تمہاری شال بھی ڈال لی معلوم ہوتا ہے وہ کروٹ لینے میں پھسل کر برت کی نیچے گر پڑی میں سو رہا تھا تو دو مسافر اتر گئے انہی میں سے کوئی اسے بغل میں دبا کر لے گیا حمیدہ روحانسی آواز میں کونسنے لگی موہے کا ہاتھ سڑ جائے میری شال اڑنا اسے کبھی نصیب نہ ہو اس کے آنکھوں میں آنسو آگئے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ